اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فیشن ٹرنز امید ہے آپ سب ہوں گے خیریت سے میں بھی خیریت سے ہوں تو اپنے بھی خیال رکھا کریں اپنے فیملیز کا بھی خیال رکھیں آج کل جس طرح کے حالات چاہ رہے ہیں پر دنیا میں کرونا کے باعث تو ہم سب سے بہتر ہے یہ یہ ہے کہ ہم گھر میں رہیں تاکہ ہم بھی محفوظ رہیں ہمارے ساتھ نبستہ لوگ بھی محفوظ رہیں تو اپنے لینے تو اپنے گھر والے کے لئے احتیاط کیجئے اور میری ویڈیوز کو کیجئے انجوائے تو سب سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائکس دور دیا کریں کومنٹس پاس کریں بتائیں کہ کس طرح کے آپ کو ویڈیوز پسند ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں نے مجھے اب تک سبسکرائب کیا ہے اچھے چھے کومنٹس یہیں تھیں سبسکرائب کرتے رہیے کومنٹس دیتے رہیے آئیہ آپ انجوائے کرتے ہوں گے میری ویڈیوز کو دیکھ کر بہت اچھے چھے کومنٹس ملتے ہیں لائکس دیتے ہیں آپ اتنے سارے سب کے لئے تھنکس آئیہ آپ انجوائے کرتے رہیں اور اگر آپ کوئی کچھ اچھا نہیں لگتا تو آپ مجھے وہ بھی بتا سکتے ہیں اپنی رائے دیا کریں تاکہ میں آپ کے مرضی کے مضابقے کوئی ویڈیوز بناوں اپلوڈ کروں آپ انجوائے کریں تو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں فیہ خان موڈل جو تھی پاکستان کی ان نے کیا گرسپس سیلیبریٹ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ تیسرے ہسپنڈ کے ساتھ یہ آپ شادی کی پکس دیکھیں ان کے تیسرے ہسپنڈ ہے جرمنی نصاد ترکش بزنس مین جی ہاں ترکش سے بیک گراؤنڈ ہے ان کا جرمنی میں رہتے ہیں فیہ خان بھی جرمنی شیفٹ ہو چکی ہے ان کی تیسری شادی کی پک ہے پہلے جو پک اپنے وائیڈ ڈریس میں دیکھئے تیسرے ہسپنڈ تھے اب ان کی ایسپنڈ جاتا دیکھ رہے ہیں کرسپس سیلیبریٹ کی مارچاللہ سے ان کی دو بیٹیاں ہیں ایک پہلے ایسپنڈ سے دوسرے بیسپنڈ کے ساتھ اور اب ان کی تیسری شادی ہے ان کی بیٹیاں بھی انہی کے ساتھ رہتی ہیں ترکش جنمری میں انہوں نے یہ کرسپس سیلیبریٹ کیا آج کل یہ بڑی بیٹی کو سب نے سیم ڈریسنگ کی آج کل یہ بڑا ٹرین بنتا جا رہا ہے کہ سیلیبریٹ کرتے ہیں حالانکہ ہم سب ایسے مسلم ہیں عزت کرنی چاہیے ہمیں دوسرے مذہب کی لیکن سیلیبریٹ کرنا اس طرح جس طرح ہم ایدین کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کچھ سمجھ سے باہر ہے آج کل ایٹرین زور ہی پکڑتا جا رہا ہے آئے دن سیلیبریٹیز جیسے کرسپس آیا سب نے اپنی سیلیبریٹنز کی پکس توشیم میڈیا پر ڈالی تو کافی زیادہ تنقید بھی ہوتی رہتی ہے اب فیہ خان نے بھی کیا یہ ان کے ڈریسنگ دیکھئے آپ یہاں آپ ان کے ہسپیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور یہاں موجود ہے فیہ کے بھائی مطلب سب نے ایک جیسے ڈریسنگ پہنے تھے یہاں آپ ان کے ہسپیٹ کو دیکھیں ان کے ہسپیٹ تو ہنسوم ہے کافی لیکن ان کے تیسرے ہسپیٹ ہیں اور درکی جیسنگ کا تعلق ہے اور فیہ خان کے جرمانی میں شیفٹ ہو چکی ہیں ایکٹنگ یا مورلنگ وغیرہ سبھی کچھ چھوڑ چکے ہیں ڈراماز میں کام بھی کر چکے ہیں ایسا رول کریکٹر کے یعنی سینئر کے تو نہیں لیکن سپورٹنگ رول کر چکے ہیں مین میں نہیں کیا اور ان کے چھوٹی بیٹی ہے ان کے بچے بھی ان کے ہسپیٹ اس سر سے کافی کلوز ہو چکے ہیں یہاں آپ دیکھ رہی ہیں ان کی بڑی بیٹی کو اگر بات سیلیبریٹ کرنی کی ہے سیلیبریشنز کی ہے تو کئی موقع آ سکتے ہیں انسان کی زندگی میں سیلیبریشنز کی ہے لیکن اس طرح اور مذہب کو سیلیبریٹ کرنی چاہیے لیکن سیلیبریٹ کرنی زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں ہمیں فولو کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے آپ اپنے کے ساتھ ان کی پکس کو دیکھ رہے ہیں بلیک سکارٹ میں ریڈ شارٹ میں ایک پر پھر دادے چنو فیہ خان جو ہماری ریسٹر کی موڈلر رہ چکی ہیں ایکٹر رہ چکی ہیں رول سپورٹنگ رول کے طور پر کافی زیادہ مصور تھی یہ ہیں ان کے تھارڈ ہیسپنٹ جرمنی میں جرمنی جنساد ترکش بزنس مین تیسری شادی ہے ان کے ساتھ ان کی پہلی شادی ہے دو بیٹی ہیں ایک پہلی ایسپنٹ سے دوسری ایسپنٹ سے اب یہاں ایک جوانٹ فیہلی سیٹم کو طور پر رہے ہیں ہمیشہ کیلئے وہیں شیفٹ ہو چکی ہیں آئے ہو آپ کو اچھی لگے ہوگی میری آج کے ویڈیو یہ ہے فیملی فوٹو یہ بہت اچھی بات ہے اس سے ایک ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے بیڑیوں سمجھتے ہیں اور ماشاللہ سے انہیں دادے کا پیار بھی مل گیا اور بابا کا پیار بھی تو فیملی فوٹو تھی یہ ایک اور فیملی فوٹو ہسپنٹ ان کے ہینسم ہے لیکن فیہ خان کے تیسری شادی کس طرح ہو یہ ان ڈیٹیل معلوم نہیں ہو سکی ہمیں ان کی بڑی بیٹی تو سیم ان جیسی ہی ہیں تو آئی ہوپ آپ کو لنجائے کیا ہوگا میری آج کی ویڈیو کھو تو اگر آپ کو میری ویڈیو لگے ہو اچھی تو مجھے کومنٹ سے بتانا مات بولیے گا آپ کے کومنٹس میں لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بیک پہ آپ کرسپس ٹری بھی دیکھ رہے ہیں تو فول ڈیکوریشن کی گئے جہاں وہ رہتی ہوئی کے رنگ میں ڈھال گئے ہیں تو دیکھتے رہیے میری ویڈیوز کو رکھا کریں دعاوں میں یاد اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ